بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر کلاس ویلکم ٹو لنزولوجی بائی سر کاسیم اور انیمال فارمنٹ فنکشن 2 کے انیمال فارمنٹ فنکشن 1 کے دیسری لیسن کے ساتھ آپ کے خدمت میں آج حاضر ہیں تیسری لیسن جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے بیچ میں ایک ٹاپک وائٹامینز والا ہم نے سکپ کیا ہے اس ٹاپک کو پھر ہم کسی اور ویڈیو کے اندر ایکسپرین کر دیں گے وہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ کو مل جائے گی اور اس کا لنگ اس سے پہلے دونوں ویڈیوز بلکہ تینوں ویڈیوز کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے ڈائیچیشن اس چیپٹر کا پہلا اسہ نیوٹریشن والا ہم لوگوں نے کور کر لیا ہے جس کے ہم نے دو لیسنز کیے ہیں جو تقریباً 40 منٹس 40 منٹس کا تقریباً لیسن بنتے ہیں دونوں کمبائن جو کہ ہمارا کور اپ کرتا ہے نیوٹریشن ہمارا پورشن تو دوسرا پورشن ہے ہمارا جس کو ڈائیجیشن کہتے ہیں تو ڈائیجیشن ہوتا کیا ہے اس پروسس کے ہم ڈائیفنیشن کریں تو ہمارے پاس ڈائیجیشن ہوگی پروسس آف پروسس آف لارج کمپلیکس لارج کمپلیکس نون ڈیفیوزیبل نون ڈیفیوزیبل نون ڈیفیوزیبل سبسٹانسیز سبسٹانسیز جس لائک کاربز جیسے کاربوائیٹریٹس ہیں پروٹینز ہیں یا لائپیٹس ہیں کنورجن ان کی ہوگی انٹو لائپیٹس انٹو سیمپل ان سب مشکل کمپاؤنز کو کنورٹ کرنا انٹو سیمپل اور ڈیفیوزیبل یعنی کہ ایسے کمپاؤنز جو سیلز کے اکراؤس ایزیلی موو کر سکیں سبسٹانسیز اور سبسٹانسیز جیسا کہ گولوکوز ہیں ہمارے پاس گولوکوز کے ساتھ ساتھ امائنو ایسٹڈز ہیں اور فیٹی ایسٹڈز ہیں فیٹی ایسٹڈز ہیں ان میں ان کمپلیکس کمپاؤنز کا ان سیمپل کمپاؤنز میں کنورجن جو ہے یہ ہمارا کہلاتا ہے دائجیشن ہر قسم کے اورگنزمز جو ہے ان کو ان کو فیڈنگ کے لیے نیوٹرینٹس کے ضرورت ہوتی ہے اب اگر پلانٹس ہوں گے تو ان کے نیوٹرینٹس اور طرح کے ہوں گے اور اگر اینیملز ہوں گے تو ان کے نیوٹرینٹس اور طرح کے ہوں گے یہ ہر بھی ووری اور کارنی ووری والے سبسٹلے کے اندر بات ہو چکے اگر نہیں ہوئی پردر کسی نیوٹیو کے اندر بات ہو جائے گی ڈیفیون کی ٹائپس کی بات اپنا ڈیجیشن کی ٹائپس کی بات کرے تو دو طرح کی ڈیجیشن عام طور پر دیکھی جاتی ہے پہلی ڈیجیشن کو کہتے ہیں انٹرا سیلولر ڈیجیشن انٹرا سیلولر ڈیجیشن جبکہ دوسری ڈیجیشن کی ٹائپ جو ہوتی ہے یہ ایکسٹرا سیلولر ڈیجیشن کہلاتی ہے ایکسٹرا سیلولر جائجیشن ہم پہلی ٹائپ کی جائجیشن یہ ہمارے پاس ایک انٹرا سیلولر ڈائجیشن ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو انٹرا سیلولر ڈائجیشن کے اندر جو ڈائجیشن ہوتی ہے ہم سب سے پہلے بات کریں گے انٹرا سیلولر ڈائجیشن کی تو انٹرا سیلولر ڈائجیشن کی ہوتی ہے جو ڈائجیشن ہوتی ہے یہ ڈائجیشن دیکھ پلیس ٹیکس پلیس انسائید تو ایسی ڈائیشن جو سائل کے اندر ٹیک پلیس کروئے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا سیلولر ڈائیشن سیمپل اینیمال جو ہوتے ہیں ان کے اندر عام طور پر جو ڈائیشن پائی جاتی ہے سیمپل اینیمال جس لائک سیمپل اینیمال کی اگر ہم بات کریں تو سیمپل اینیمال میں ہمارے آئیں گے ہم اس کی کریکٹریسٹکس کی بات کرتے ہیں سیمپل اینیمال جیسا کہ such as جو ہمارے سیمپل سیمپلありがとう جس سوکے ہیں سیمپل پروٹیسٹکسات کے ساتھ ساتھ سپونجیز ہوتے ہیں ان کے اندرزو ڈائیشن پائی جاتی ہے سپونجیز ہوتے ہیں ان کے اندرزو ڈائیشن پائی جاتی ہے اس کو ہم لوگ انٹریں –ڈائیشن – خلالتہ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ان کے اندر جو سم سیلز ہوتے ہیں وہ سیلز یہ کیا کرتے ہیں یہ فوڈ پارٹیکلز کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں اور اس کو وہاں پر ہی دائیسٹ کر لیتے ہیں جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے ڈائریکٹلی ان پارٹیکلز کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ انگلف کر لیتے ہیں محول سے محول سے ان پارٹیکلز کو ایبزورب کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کئی سارے پروسیس کے ذریعے جیسا کہ پروسیس سچا ہے ڈیفیوزن ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے ان کی بھی اگر ہم تھوڑی تھوڑی دیفنیشن ایک ایک لائن کی دیکھ لیں تو ڈیفیوزن ہوتی ہے جی ڈیفیوزن کی ہم ڈیفیوزن کریں گے پوائنٹ اگر ہم اس کا بنا لیں تو ڈیفیوزن ہوگی مومنٹ آف مولیکیولز فروم ہائیر کنسٹریشن ٹو ورڈز لوئر کنسٹریشن ٹو ورڈز لوئر کنسٹریشن تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں دیفیوزن دوسرا پروسیس جو ہے یہ ہے ہمارے پاس ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہمارے پاس ہوگا ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہیں گے مومنٹ آمالیکیولز مومنٹ آمالیکیولز کنسٹریشن لور کنسٹریشن ٹو ورڈز ہائر کنسٹریشن یہ یعنی کہ یہ لور کنسٹریشن سے ہائر کنسٹریشن کی طرف جاتا ہے اور اس میں ہوتا کہہ ہے ایکسپینڈیچر آف ایکسپینڈیچر آف اینرڈی اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپارٹ اس میں ہم اینرڈی ایکسپینڈیوم کرتے ہیں اس کی کارکٹریسٹکز کی اگر ہم اپنا انٹrijkением کی کارکٹریسٹکز کی بات کریں یہاں پر کچھ کارکٹریسٹکز ہمارے specially warranty سب سے پہلی کارکٹریسٹکز اس کی ہوگی یہ ہمیشہ انسائیڈ آف دیکھ سیل ہوگی دیکھ پلیس کرے گا انسائیڈ آف دیکھ سیل پہلی کارکٹریسٹکز کی ہوگی کہ یہ سیل کے اندر پا اندر ٹیک پلیس ہوگا اور اس قسم کی ڈیویان ڈائیجیشن ہوتی اس کے اندر میکینیکل ڈائیجیشن کی یا میکینیکل فورس کی ضرورت نہیں ہوتی میکینیکل بریکڈاؤن کی ضرورت یعنی کہ نو نیڈ آف میکینیکل بریکڈاؤن میکینیکل بریکڈاؤن کیا ہوتا ہے میکینیکل بریکڈاؤن مینز ٹیتز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسری چننگ اور میسٹیکیشن یہ والے پروسسز جو ہیں ان کی ضرورت اس قسم کی ڈائیزیشن کے اندر نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کی پراپٹی اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف آن لی سمال سائز چھوٹے سائز کے فوڈ پارٹیکلز جو ہیں یا سمال سائز فوڈ is used فوڈ پارٹیکلز can be used صرف اس قسم کے فوڈ پارٹیکلز ہی use کیا جا سکتے ہیں اور یہ صرف پائی جاتی ہے کچھ ایرگنیزمز کے اندر ان کے نیم لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر یہ پروٹوزونز میں پروٹوزونز میں پائے جائے گا سپونجز میں پائے جائے گا سپونجز کے ساتھ ساتھ نائیڈیریانز میں پائے جائے گا اور نائیڈیریانز کے ساتھ ساتھ پلیٹی ہیلمنٹس میں پائے جائے گا پلیٹی ہیلمنٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پلیٹی ہیلمنٹس ہوتے ہیں پلیٹی ہیلمنٹس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ روٹی فرز کا یہاں پر نام لیں گے روٹی فرز کا نام لیں گے کیرارٹی فرز کے ساتھ ساتھ بائی ویلز ہوں گے جن میں یہی ڈیجیشن پائی جائے گی بائی ویلز کے ساتھ ساتھ مولسکس میں یہ والی ڈیجیشن پائی جائے گی مولسکس کے ساتھ ساتھ پرائیمیٹیو کوٹ ایٹس جیسے ہم نے ایمفی آگزز کا نام کہیں پر پڑا ہوگا تو ایسے ارگنز کے اندر جو ڈیجیشن پائی جائے گی دائیزیشن کو انٹرا سیلولر دائیزیشن کہیں گے دوسری ٹائپ آف دائیزیشن کو بیٹا جی ہم کہتے ہیں ایکسٹرا سیلولر ڈائیزیشن ایکسٹر سیلولر ڈائیزیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایسی ڈائیزیشن ہوتی ہے جس میں میکنیکل بریکڈاؤن کی بھی ضرورت پڑتی ہے بھی ریکوائر ریکوائر میکنیکل بریکڈاؤن ہمیں میکنیکل بریکڈاؤن کی بھی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ ہمیں ٹیڈز کی ایکٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں گرائنڈنگ گرائنڈنگ ایکٹیوٹی کی ضرورت پڑتی ہے چرننگ ایکٹیوٹی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں میکسٹیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور مکسنگ کی ضرورت پڑتی ہے یہ ساری کے ساری جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے میکنیکل ایکٹیوٹیز ہیں جن کے ہمیں ضرورت پڑھتی ہے اس پیسفیکلی اس دس ٹائپ آف ڈائیجیشن کے لیے دس ٹائپ آف ڈائیجیشن اس دیکھ پلیس آؤٹسائیڈ آف دا سیل آؤٹسائیڈ آف دا سیل یہاں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیجیسٹیٹیٹ ٹیک پلیس اندہ یہ تیک پلیس کرتی ہے اندہ اندہ ڈائیجیسٹیف کیاوٹی ڈائیجیسٹیو کیاوٹی کے اندر تیک پلیس کرتے ہیں ڈائیجیسٹیو کیاوٹی کو ہم لوگ لیومن بھی کہتے ہیں کہیں مرکیس کے اندر جو گلیومنن بھی کہتے ہیں تو یہ لیومن ریجن جو ہوتا ہے اس ریجن کے اندر اور یہ زیادہ تر کمپلیکس کے اندر ہوتی اور ایسے اورگنیزم جو مطلب کمپلیکس موڈ آف لائف رکھتے ہیں ان کے اندر یہ دیجیشن جو ہے وہ زیادہ ٹیک پلیس کرتی ہے لارجر انیمال کے اندر کیا ہوتا ہے وہاں پر کافی سارے سٹکچر دوسرے وال ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی انزائم پرڈیوسنگ یا گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ ہارمونز پرڈیوس کر دیتے ہیں یا انزائنز پرڈیوس سیکریٹنگ ہوتے ہیں سٹکچر جیسے لیور ہے ہمارے پاس لیور کے ساتھ ساتھ پینکری آس ہے تو ایسے سٹکچر کیا ہوتے ہیں ان کے مدد سے بھی کافی حد تک ہیلپ ہو جاتی ہے دیجیشن میں اور کمپلیکس دیجیشن ٹیک پلیس کی جا سکتی ہے ایسے جس میں انزائنز وغیرہ انوال ہوتے ہیں اور سیل کے ایکسٹر سیلولر ڈیجیشن ہوتی ہے اس کو ہم نے کہتے ہیں انٹر سیلولر ڈیجیشن کے اگر ہم بات کریں تھوڑا سا اگر ہم کمپیرٹیو لی دے کے چلیں تو انٹر سیلولر ڈیجیشن کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک اورگنزم ہے یہ فوڈ پارٹیکلز ہیں جو اس کے ساتھ آگے ہیں اس کے قریب آئے کونٹیکٹ میں تو اس نے اپنے اندر لے لیا ہے اب یہ فوڈ پارٹیکلز ادھر موو کر کے ایک ادد بڑے سائز کا فوڈ ویکیول بنا دے گا اس کو ہم کہیں گے فوڈ ویکیول سٹوریج بیگ ہوگا ویزیکل ہوگا فوڈ ویکیول جس کے اندر فوڈ پارٹیکلز پا جاتے ہیں اب جیسی فوڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ فوڈ ویکیول کی فارم میں آئیں گے تو اس کے قریب موجود جتنے بھی پرائیمری لائسوزومز ہوں گے جن میں ہائیڈرولیٹک انزائمز ہوں گے تو یہ پرائیمری لائسوزومز کیا ہوں گے آکے اس کے ساتھ فیوز کر جائیں گے پرائیمری لائسوزومز آکے اس کے ساتھ فیوز کر جائیں گے اب جیسی سٹرکچر بنے گا اس کو ہم لوگ کہیں گے اب اس جگہ پر جہاں پر فوڈ پارٹیکلز بھی ہیں اور یہ والے جو سٹرکچرز ہیں ہمارے پاس جن کو ہم لوگ کہتے ہیں پرائیمری لائسوزومز کے جو ہائیڈرولیٹک انزائمز ہیں اب یہ سارے کلیکٹیو سٹرکچر ہمارا سیکنڈری لائسوزومز کے لائے سیکنڈری لائسوزومز میں جو ہائیڈرولیٹک انزائمز ہیں یہ کیا کریں اسے ہم انزائمیٹک ایکٹیوٹی کریں گے اور انزائمیٹک ایکٹیوٹی کے انتیجے میں کیا ہے اس کے بریکڈاؤن کر دیں گے اور جو materials required ہوں گے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جو بھی undigestible waste materials ہوں گے وہ سیل سے اسی طریقے سے exocytosis endocytosis کے ذریعے enter ہوں گے یہاں پر جو entrance ہے اس کو ہم لوگ کہیں گے endocytosis اور یہاں پر جو leaving ہے اس کو ہم کہیں گے exocytosis تو اس طریقے سے جو ہے انٹرس انٹرسائلولر ڈائیجیشن جو ہے وہ take place کرے گا اگر ہم لوگ ایکسٹرسائلولر ڈائیجیشن کی بات کریں تو ایکسٹرسائلولر ڈائیجیشن کے اندر ہم let's suppose اگر انٹرسٹائن کا ایک ریجن لینے یہ انٹرسٹائن کا ایک ریجن ہے جہاں پر کوئی بڑا سارا food particle یا protein یا کوئی ایسا particle پڑا ہوئے تو اب جو ہماری لیومن کے گرد موجود سیلز ہیں جن کو ہم لوگ میوکوزا سیلز کہتے ہیں ان میوکوزا سیلز کے اندر جو ہیں وہ کئی قسم کے سیلز موجود ہوتے ہیں اگر ہم stomach کی بات کریں تو stomach کے اندر تین کے سیلز ہوں گے ایک سل جو وہ مروس مروس سیکریٹنگ سل چند ہیں یہ مروس پیدا کریں گے ایک طرح کے سل جو وہ مروس پیدا کریں گے دوسری طرح کے سل جینڈ dialog دوسری طرح کے سل جو ہوں اور تیسری طرح کے سل جیو انекаوین نیو انہائے انکیوےٹیڈ فارب میں پیدا کریں گی جس کو جو اکٹیویٹیڈ ہوکہ چینج ہوجائے گی اکٹیویٹیڈ پیپسائن کے لوں ہے Pikachu پڑکITCHیں یہ کیا ہے یہ جو درمیان میں پڑا واقم فود بڑا سارا ماس ہے اس کے اوپر ایکٹ کریں گے اور ایکٹ کر کے کیا ہیں اس کو ڈائیجیسٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح کی ڈائیجیشن جس میں سیل کے اندر فوڈ پارٹیکل نہ جائے بلکہ سیل کے باہر ہی موجود رہے اس کو ایکسٹر سیلولر ڈائیجیشن کہتے ہیں جبکہ ایسی ڈائیجیشن جس کے اندر سیل کے اندر جائیں فوڈ پارٹیکلز اور وہاں پر ڈائیجیشن کامل ہو ایسی ڈیجیشن کو ہم لوگ انٹرا سیلویر ڈیجیشن کہتے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک اور ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انیمل سٹریٹیجیز فور گیٹنگ فور کہ انیمل ایسی کون کون سی سٹریٹیجیز یوز کرتے ہیں یا انیمل میں ایسی کون کون سی سٹریٹیجیز پائی جاتی ہیں جن کے ذریعے وہ فور حاصل کرتے ہیں وہ والی سٹریٹیجیز کو ہم وان بے وان یہاں پر ڈسکس کریں گے پہلے تہای mudar کی فیڈنگ کی بات کریں تیکنیمل کا فیڈنگ پروسس یا گیٹنگ پروڈ Noel Moyειdf ایک دوریکہ ہو ایک پروسس کو ہم کہتے ہیں laboratories continuous literature یا continuous دوسری تغرق vort disp continuous م ustedرسale رہتے ہیں اور یہ دسکنٹینوز فیڈرز جو ہوتے ہیں یہ ان کی فیڈنگ جو ہوتی ہے یہ دسکنٹینوز فیڈرز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اپنا ماؤتھ اوپن رکھتے ہیں اوپن ماؤتھ رکھتے ہیں یا 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 یوزولی سی سائل اورگنزمز ہوتے ہیں لیس کمپلیکس ہوتے ہیں اور ان کی فیڈنگ جو ہے وہ 24 7 continue رہتی یعنی کہ throughout their life ان کی جو فیڈنگ ہے وہ چلتی رہتی ہے discontinuous فیڈرز جو ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہ عام طور پر advanced اورگنزمز ہوتے ہیں یا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمپلیکس اورگنزمز ہوتے ہیں اور ان کی فیڈ جو ہوتی ہے وہ بھی کمپلیکس فیڈنگ جو ہوتی ہے وہ آفٹر انٹرولز ہوتی ہے کافی انٹرولز جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں ان کو ان کی فیڈنگ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیں یہ کئی قسم کے ان کے اندر بھی کئی قسم کی کلاسز پہ جاتی ہیں اور یہ advanced اورگنزم ہوتے ہیں اور کمپلیکس اورگنزم جتنے بھی ہمارے ہیں وہ سارے کے سارے continuous فیڈرز ہوتے ہیں ہم نے بات کی اگر ہم ان کے اگر فیڈنگ کی بات کریں تو یہ زیادہ ترہ سٹرینرز ہوتے ہیں یعنی کہ فوڈ جو مٹیریل کے گرد ہوتا ہے یا لیپڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کو سٹریننگ کرتے ہیں اور اس کے اندر موجود مائکروبز جو ہوتے ہیں یا جو سسپینشن موجود ہوتا ہے سسپینڈیڈ مائٹیریل ہوتا ہے اس کو یہ فیڈ کرتے ہیں یہ continuous کی بات کرتے ہیں اب ہم یہاں پر discontinuous کی بات کریں گے تو discontinuous فیڈرز جو ہیں ہمارے یہ کافی ایکٹیو اور موبائل اورگنزم ہوتے ہیں specialization ہوتے ہیں ان کے digestive specialization discontinuous فیڈرز کی جب بھی ہم بات کریں گے تو ان کی پراپٹیز میں سب سے پہلی پراپٹی ایڈوانس اورگنزم ہوتے ہیں یہ ایڈوانس اورگنزم ہوتے ہیں مطلب complexity کافی ان میں پائی جاتی ہے complexity کے ساتھ ساتھ ان میں digestive organs میں specialization پائی جاتی ہے اب specialization کیا ہوتی ہے specialization سے مراد یہ ہوگا کہ ان کا جو mouth ہے have specific equipments جیسے teeth وغیرہ ہوں گے slivery teeth ہوں گے slivery glands ہوں گے slivery glands ہوں گے slivery glands کے ساتھ ساتھ slivery glands ان کے اندر موجود ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ tongue موجود ہوگی یہ سارے structure جو ہے وہ ان کے mouth کو support کریں گے esophagus ہوگا stomach ہوگا تو اس کی جو anatomy ہے وہ different ہوگی from are not equal to intestine intestine اور اس کے اندر structure functional complexity ہوگی اور differentiation ہوگی اسی طریقے سے small intestine جو ہے وہ کبھی بھی large intestine کے equal نہیں ہوگی جنگے ان میں ڈیفرنشیشن ہیں Right اس کے ساتھ پھر ہم لوگ دیکھیں گے اس کی اگزمپلز کی اگر ڈسکانٹینوس فیڈرز کی بات کریں تو ان میں موسٹ آف دا کارنیورس اور جو ہمارے پاس ہر بھی وورز ہیں یہ ہیں ہمارے پاس ڈسکانٹینوس فیڈرز کی اور اومنیورز جیسے کہ ہیومنز وغیرہ یہ سارے کے سارے اومنیورز یہ جو ہیں یہ اگزمپلز ہیں ڈسکانٹینوس فیڈرز کی ڈسکانٹینوس فیڈرز کی اندر ایک اور سٹیٹیجی یہاں پر آ رہی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سسپینشن فیڈنگ سسپینشن فیڈنگ دیکھ لیتے ہیں اب ہم لوگ کے سسپینشن فیڈنگ کیا ہوتی ہے سسپینشن فیڈنگ سسپینشن فیڈنگ سسپینشن فیڈنگ ایسے ہوگی کہ جو فوڈ میٹیریلز ہیں یہ بہت سمال کسل رکیٹ بے دینی سسپینشن فیڈنگ ایسے ہوگی کہ یہ ایک اورگنزم سپینشن فیڈنگ اس ویگر ہی یہاری کہpper کو حسکے نہ جزاитанی سسپینشن پارٹیکلز سسپینڈڈ پارٹیکلز فرم پارٹیکلز یہ سسپینڈڈ پارٹیکلز کا جو ہے وہ آہ ریموول ہے فرم در سراؤنڈگ وارٹر گرد 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 کے موجود پانی میں سے آہ سسپینڈڈ پارٹیکلز جو ہے ان کی ریموول کو سسپینشن فیڈنگ رہتے ہیں ان کی سسپینشن فیڈنگ کے اندر سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے اس میں کئی سارے سٹیپس انوالو ہیں سب سے پہلا سٹیپ جو ان کی سسپینشن فیڈنگ کے اندر ہوتا ہے بیٹا جی اس کو ہم کہتے ہیں پہلا سٹیپ کو ہم لوگ کہیں گے وارٹر مومنٹ کے پانی موو کرے گا پانی موو کرے گا تھرور ڈیفرنٹ سٹکچرز سچ از گلز پانی گلز کے اوپر سے موو کرے گا یا اگر ہم ویل کی بات کریں تو ویل میں بالین سٹکچرز ہوتے ہیں ان کے اوپر سے موو کرے گا دوسرا سٹیپ کا بات یہاں پر گلز اور بالین کا تھوڑا سا بتا دیں اگر ہم فش کی بات کریں یہ ایک فش ہے سپوز کریں فش کا موو سٹکچرز ہیں یہ تو اس ریجن کے اندر جہاں پر یہ فش کا اگر یہاں نیچلی سائیڈ پر موو ہے تو موو ریجن سے وارٹر آنے والا جو ہے وہ یہاں پر موجود گل ریکرز کے اوپر سے گزرے گا گل ریکرز کیا کریں گے جتنی فیڈ یہاں پر اویلیبل ہوگی اس وارٹر کے اندر اس کو سٹرین کر لیں گے اور وارٹر کو اپر کلم کے نیچے سے جو گل آرچیز ہیں یا یہ اوپننگز ہیں اس اوپننگ کے ذریعے پانی کو ریموو کر دیا جائے گا وارٹر کو ریموو کر دیا جائے گا اور جو گل ریکرز ہیں یہ کیا کریں گے گل آرچیز اور گل ریکرز مل کر فوڈ کو یا سسپینڈڈ فوڈ کو جو ہے وہ سٹرین کر لیں گے اور یہاں پر کیپچر کر لیں گے یہ ہم نے بات کی ٹیلی ووست فش کی بونی فش کی دوسرے نمبر پہ جو ہے وہاں بات کریں گے بالین فش کی تو یہ ویل مچلی aventur مچلی کی مچلی جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہیسے الوارٹر استرننگ کا کام کرتا ہے والین فش کے اندر ہی سٹرینر موجود ہوتے ہیں ایک بلکل ایسی ہی ہے جیسےholتے میکینکل سٹرینر پویرت کر جاتے ہیں اورالین فش کیلاتے ہیں ان کو بالین سٹرینر کہتے ہیں جست لائک گل آف تیلیوس curso یہ بھی کیا کریں گے water کی suspension straining کریں گے اور ان suspension suspended particles کو as a food use کیا ہے second step کی بات کریں گے تو ان کے اندر second step ہوتا ہے removal of removal of nutrients یعنی کہ جو nutrients پانی کے اندر موجود ہیں from water پانی کے اندر سے جو nutrients ہیں ان کا removal دوسرا step ہوگا دیسرے step کی بات کریں گے تو تیسرا step یہ دوسرا step ہوگا تیسرا step ہوگا transport یعنی کہ جو material یا جو particles suspended particles remove کر لیا گیا ہیں water میں سے ان کی transportation جو ہے یہ تیسرا step ہوگا example کی بات کریں گے تو اس میں sponges پائے جائیں گے اس طرح کے feeders جو ہیں وہ sponges ہوتے ہیں accidents ہوتے ہیں ہمارے پاس جو econ worms وغیرہ ہیں accidents ہیں accidents کے ساتھ brancheopores ہیں brancheopores ہیں brancheopores ہیں brancheopores کے ساتھ ساتھ ایکٹو پروکٹس ہیں ایکٹو پروکٹس ہیں انٹریرو پروکٹس ہیں انٹریرو پروکٹس کے ساتھ 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 ہمارے پاس بائی وائلو مولیسکس ہیں بائی وائلو مولیسکس ہیں اور کرسٹیشنز ہیں یہ وہ organisms ہیں جو کہ feeding کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیکیٹس ہیں پولیکیٹس ہیں پولیکیٹس کے ساتھ ساتھ گیسٹرو پورڈس ہیں ہمارے پاس گیسٹرو پورڈس ہیں گیسٹرو پورڈس کے ساتھ ساتھ بالین ویلز وغیرہ بالین ویلز وغیرہ یہ سارے وہ organisms ہیں جو کہ suspension feeding کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے دوسری type feeding جس کو ہم لوگ دوسرے طرح کے structures کی بات کریں ہم نے بالین structures کی بات کی کچھ ایسے organisms ہوتے ہیں جن میں thoracic apparatus یا chest region کے جیسے ہم لوگ اگر ہم insects کی بات کریں یا arthropods کی بات کریں especially تو arthropods کے اندر کیا ہوتا ہے جو ان کا chest region ہوتا ہے arthropods کا اگر یہ head region ہو یہ ان کا thorax region ہو اور یہ abdomen region ہے تو ان کے chest region کے اندر ایسے یہ aquatic insects کے ہم بات کریں ایسے اپننگز پائی جاتی ہیں advance اپننگز پائی جاتی ہیں جو کہ جو ہمارے terrestrial insects ہوتے ہیں ان کے اندر یہ openings as a for a respiratory tract یا respiratory pathways use کیا جاتے ہیں respiration کے لیے use کیا جاتے ہیں gas chambers کے طور پر use کیا جاتے ہیں لیکن terrestrial aquatic organisms ہوتے ہیں ان کے یہ واضح structures جو ہیں یہ water straining کے لیے موز سے water enter ہوگا اور ان کے ذریعے پانی جو ہے جاتے ہیں وہ remove ہو جائے گا تو یہ structure اس purpose کے لیے بھی use کیا جاتے ہیں یہ specially جو ہے وہ ہمارے پاس shrimp's water fleas وغیرہ میں پائی جاتے ہیں یہ عام طور پر shrimp's میں اور water fleas جو ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ ان کے اندر یہ والا thoracic appendages پائی جاتے ہیں ہے thoracic appendages جو ہوتی ہیں یہ ہیلپ فول ہوتی ہیں for water removal یا straining کے لیے اس کے ساتھ ساتھ scan and trap account worms کی ہم نے بات کی scan and trap والا process یہ use کرتے ہیں scan and trap کیا کریں گے یہ آہ جیسے ہم نے ایک آن ورمز کی انیمل فارمنٹ اپنا انیمل ریورسٹی ٹو کے اندر بات کی تھی کہ ایک آن ورمز کے اندر یہ یہ ان کا جو ہے یہ ہیڈ ریجن ہے یہ ان کا جو ہے وہ ٹرنک ریجن ہے اور لمبین کی کو جو ہے وہ ڈیک سائیڈ ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر سیلیری مٹیریلز موجود ہوتے ہیں سیلیری مٹیریلز یا میکوس سیلز کیا کرتے ہیں یہ آنے والے سسپینڈڈ پارٹیکلز جو ہوا میں موجود ہیں یا پانی میں موجود ہیں اس کو کیا ہے اپنے ساتھ trap کرتے ہیں اور یہ میکوس کے سٹرینڈز جو ہیں ان کو موت کے ذریعے باڈی میں انٹر کر لیا جاتا ہے تو یہ scan and trap ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی موت کے قریب آ جاتا ہے تو موت کے قریب آنے پر کیا ہوتا ہے جو فوڈ پارٹیکلز ہیں ان کو موت میں جانے دیا جاتا ہے اور جو unwanted پارٹیکلز ہوتا ہے جو سوائل پارٹیکلز ہیں ان کو فلش آؤٹ کر دیا جاتا ہے نکال دیا موت کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا تیسرا جو ہے ہمارے پاس strategy وہ کہہ لاتی ہے میکوس بیگ اور میکوس ٹریپس میکوس بیگس یا میکوس ٹریپس میکوس بیگس یا میکوس ٹریپس میکوس بیگس یا میکوس ٹریپس کے اندر کیا ہوتا ہے ایسے سٹرکچرز موجود ہوتا ہے ٹینٹیکلز وغیرہ یا سیڈیا وغیرہ جو کہہ کرتے ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں ٹوورڈز موت مثلا ہائیڈرو وغیرہ کے اندر آپ نے لیکھا ہوگا یا ایسے سٹرکچرز پہ جاتے ہیں جو کہہ کرتے ہیں گیدر کرتے ہیں فوڈ کو موت کے قریب لے کے آتے ہیں موت کے اندر جو ہے وہ موت کے قریب میکوس ٹریپس موجود ہوتے ہیں جو اس کو میکوس ٹریپس ٹریپس کر کے موت کے اندر بھیج جاتے ہیں ہم آپ پتھشوزیں باز کے Marg EMET اگر ہم لوگ بائی ویلس کی بات کریںuan ملس کی بات کریں تو بائی ویلس کے اندر یا سی فقط ہوتا ہے بابر ہم سی فقط ہم سی سکرٹ اس کی بات کرتے ہیں سی سکرٹس کی اندر کیا ہوتے ہیں سی سکرٹس کے اندر موت کی جو عنہ واپنی کے اندر اپنے اس کے اندر آبڑیSpot م .. start مفیل پڑھا تھا اورل سائن کے ذریعے كي ہوتا ہے آہ والل سائن کے ذریعے ، آہ والل سیفون کے ذریعے ہیں ، آہ والل سائیفن کیا ہوتا ہے آہ والر اور اس کے ساتھ جائیں سیسپینڈ پارٹیکل ہوتا ہے، وہ آہ والل سائز موجود ہے آہا یہ فjek فیعر انجھ جو ہے یہ پورس ہوتا ہے، سٹرینز ہوتا ہے سے Carbonky اگر بات کریں تو مولسک کے اندر کے عاؤتہ ہے موت کے راستے واتر اینٹر ہوتا ہے موت کے راستے واتر اینٹر ہونے کے بعد گل چیمبرز جو ہیں ان کے اوپر سے جیسے فش کے اندر ہوتا ہے گل چیمبر ہوتے ہیں ان گل چیمبر سے واتر جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا واتر ریموو ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اس میں ٹریک ہو جاتے ہیں ان کو جہاں سے ہیسا فوڈ یوزی نیکس ٹریکی جی ہمارے پاس ڈیپوزیٹ فیڈرز ڈیپوزیٹ فیڈرز کے اگر ہم بات کریں تو ڈیپوزیٹ فیڈرز کیا کرتے ہیں یہ یوزولی بوٹم ڈیویلرز ہوتے ہیں بوٹم ڈیویلرز ایسے ارنیزم کو کہتے ہیں جو کہ کسی وارٹر بوڈی کے یا ڈیگنگ میٹر کی بوٹم سائیڈ کے اوپر پا جاتے ہیں بوٹم ڈیویلرز کو ہم لوگ بینثک فیڈرز بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو بوٹم ہوتا ہے اس کو بینثوز کہتے ہیں اس ریجن کو دوسرا نام اس کا بین توس بھی ہوتا ہے اور یہ ارض کعار کتے ہیں یہ کہا کرتے ہیں یہ جو بھٹم کے اوپر موجود ڈیڈ ڈکینگ میٹر ڈیڈ 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 ڈڈ ڈیڈ ڈڈ ڈڈڈ ڈڈ اورگینک میٹر ہیں یعنی کہ جیسے اس میں اورگینک میٹر کہاں سے آئے گا اورگینک میٹر کے اگر سورسز کی بات کریں تو یہاں پر لیٹر آئے گا مطلب اگر پلانٹ سورس ہے الگ وغیرہ ہے تو ان کے لیوز وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اینیمل ہے تو اس کا ایکسکریٹا ہوگا ایکسکریٹا ہوگا ڈیفیکیٹا ہوگا ڈیفیکیٹا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کوئی آرگن اگر مطلب ہاتھ ہے یا پاؤں ہے یا ٹانگیں ہیں اگر وہ ٹوٹ جائیں تو آرگنز ہیں اس کے علاوہ ڈیڈ باڈیز ہیں ڈیڈ باڈیز ہیں سکیلز ہیں سکیلز ہیں یا سکن وغیرہ ہے یا بونز وغیرہ ہیں دیکینگ بونز وغیرہ تو یہ سارے کا سارا ہمارا ٹیٹرائٹس کہلائے گا یا یہ وہ میٹیریل کہلائے گا جس کا ہم لوگ کہیں گے پینتوز تو ایسے آرگنزم کیا کریں گے سیمپلی جو مڈ یا سینڈ وغیرہ ہے اس کو فیلٹر کریں گے اور اس کو فیلٹر کرنے اس کو جو ہے وہ سٹرین کریں گے اس کو جو ہے وہ کلاسیفائی کریں گے اور اس میں سے جو ارگینک میٹرم کے ریکوائیڈ فوڈ پارٹیکلز کے طور پر ہے اس کو استعمال کریں گے اگزمپل کی بات کریں گے تو یہاں پر اگزمپل جو ہے وہ پولیکیٹس ہے ہمارے پاس پولیکیٹس ہیں دوسری اگزمپل جو ہے وہ سی ارچنز ہیں سی ارچنز ہیں تیسری اگزمپل جو ہے وہ ہمارے پاس ارٹھ فارنز نیکس سٹریٹیجی کی بات کریں گے ہمارے پاس ہر بی ورز ہر بی ورز ایک بہت بڑی کلاسیفکیشن ہے اس میں کئی قسم کے گروپس جو ہیں وہ آتے ہیں ہر بی ورز میں عام طور پر سبزی خوروں کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہر بی ورز کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرس کیا گیا تو ہر بی ورز جو ہیں یہ عام طور پر فیڈ کرتے ہیں ہرز کے اوپر گرینی میٹیریل کے اوپر یا پلانٹس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر بی وری جو ہیں اور ان میں جو ہے وہ کافی قسم کے ایک خاص قسم کے گرینڈنگ ٹیتز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں یہاں پر اس کی چار کلاسیز دی گئی ہیں تین کلاسیز دی گئی ہیں جن کو ہم دیکھیں گے پہلی کلاس ہمارے پاس مولسکس مولسکس کی اگر ہم بات کریں تو مولسکس کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے پاس ایک ریسپنگ ٹنگ ہوتی ہے اس ریسپنگ ٹنگ کو ریڈیو لگتا ہے یعنی کہ ایک مولسکی اگر بات کریں تو اس کی جو ٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر بیک ورڈ سائز میں ایسے ٹیتز پریزنٹ ہوتے ہیں یا ایسے پروڈیکشنز موجود ہوتے ہیں جو کہ الجی وغیرہ کی سکین کو یا لیو وغیرہ کی سکین کو ریسپ کر لیتے ہیں یا خورچ لیتے ہیں تو یہ ریسپنگ ٹنگ جو ہے اس کو ریڈیو لگتا ہے مولسکس کے اندر پائی جاتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کائیٹینیس ٹیتھ موجود ہوتے ہیں کائیٹینیس ٹیتھ موجود ہوتے ہیں ریڈیولا ٹنگ کے اوپر ریڈیولا جو ہے ایکچولی یہ ٹنگ ہے ریسپنگ ٹنگ ہے ریڈیولا کہلاتی ہے اور اس ریڈیولا کے اوپر جو ہے وہ کافی سارے کائیٹینیس ٹیتھ موجود ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر پولیکیٹس کی بات کرتے ہیں تو پولیکیٹس میں کیا ہوتے ہیں ان میں کائنس ٹی تیس موجود ہوتے ہیں اور یہ کائنس ٹی تی جو ہوتے ہیں یہ جو ہوں ایورسی بل ایورسی بل پروسیس پروسیس کے اوپر یا سون کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں کائنس ٹی تی اور یہ بھی ریسپنگے رول پلے کرتے ہیں باقی سارے کے سارے ہر بھی وورز کی اگر ہم بات کریں تو یہ تقریبا سارے کے سارے آرد روپورز گروپ کے اندر strategy that is called as predation predation کی بات کریں تو یہ ایک ایسی strategy ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک organism جو ہے وہ attack کرتا ہے attack on other organism organism ایک جو ہے وہ دوسرے کو attack کرتا ہے kill کرتا ہے اور eats ان organism کو قتل کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو کھا لیتا ہے یہ predation کہلاتا ہے اس کی classification کی بات کریں اس میں جو organism strong ہوتا ہے یا جو شکار کرتا ہے اس کو شکار شکاری کہتے ہیں یا شکاری کی اگر ہم انگلیش دیکھیں تو اس کو predator کہتے ہیں اور جو شکار ہوتا ہے یا جس کا شکار کیا جاتا ہے اس کو prey کہتے ہیں یہ prey usually weaker organism ہوتا ہے زیادہ تر conditions کے اندر جو prey ہوتے ہیں یہ یا تو herbivores ہوتے ہیں herbivores ہوتے ہیں یا وہ plants ہی ہوتے ہیں جبکہ predators زیادہ تر carnivores ہوتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ herbivores ہوتے ہیں تو اگر ہم لوگ prey predation میں herbivores herbs کو دیکھ رہے ہیں تو پھر herbivores جو ہے یہ predator ہوگا اگر ہم لوگ ایک ہیرن اور شیر کا تعلق دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہیرن جو ہے یہ prey ہے اور loin جو ہے یہ predator تو اس حوالے سے ہر کنڈیشن اور ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ کنڈیشن چینج ہوتے ہیں اب ہم لوگ اس کی کلاسیفکیشن دیکھیں کہ predators سب سے پہلی کلاسیفکیشن جو ہم بات کریں ہیں وہ ہیں موٹائل سٹاکرز یہ موٹائل سٹاکرز جو ہوتے ہیں یہ گھورتے رہتے ہیں اپنے شکار کو اور اپنے شکار کی تلاش کرتے رہتے ہیں اسے اندر کئی قسم کے سیلیئٹڈ پروٹوزن پای جاتے ہیں سیلیئٹڈ پروٹوزنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیکیٹ ورمز ہیں پولیکیٹ ورمز ہیں پولیکیٹ ورمز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گیسٹرو پورٹز ہیں گیسٹرو پورڈز ہیں اور گیسٹرو پورڈز کے ساتھ ساتھ اوکٹوپس سکڈز اوکٹوپس اور سکڈز وغیرہ ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہمارے سکڈز اور کریبز وغیرہ یہ سارے کے سارے ہمارے موٹائل سٹاکرز دوسری کلاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوسری کلاس ہے ہمارے پاس لرکنگ پریڈیٹرز لرکنگ پریڈیٹرز جو ہوتے ہیں یہ گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں یہ کہیں چھپ کر بیٹھے رہتے ہیں اور جب تک جو ان کا پری ہے یہ ان کی ٹارگٹ رینج کے اندر نہیں آجاتا تب تک یہ اٹیک نہیں کرتے ہیں یہ sit and wait for their prey یا اپنے wait for their prey اپنے prey کے لیے اپنے شکار کے لیے انتظار کرتے ہیں جب وہ ان کے پاس آجاتا ہے تو اس کو پر ambush کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں یہ ان کے ٹارگٹ جو ہے یہ catchable range کے اندر آجاتا ہے catchable range کے اندر آجاتا ہے range کے اندر آجاتا ہے اس کے پر ambush کرتے ہیں اچانک سے حملہ کرتے ہیں اور اس کو capture کر کے capture and kill it اور اس کو کھا لیتے ہیں اس کے اندر کے ایک قسم کے جو ہیں وہ ہمارے پاس mantises ہیں جن کو ہم لوگ اس کی example کے اندر praying mantises ہیں ڈے مکورے ہیں سے mantises ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس shrimps ہیں shrimps ہیں crabs ہیں crabs کے ساتھ polycates spiders ہیں اور spiders کے ساتھ polycates یہ ہیں ہمارے پاس lurking third one are seasile opportunistics یا opportunists seasile opportunists کی بات کریں تو یہ usually seasile ہوتے ہیں عام طور پہ ایک ہی جگہ پر ٹکے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف شکار تب بھی کریں گے صرف اسی وقت شکار کریں گے جب پری ان کے ساتھ جب پری ان کے ساتھ تچ کرے گا یا contact میں آئے گا پھر جاتے میں آ جائے گا یا ٹکر آ جائے گا تو پھر وہ اس کا شکار کریں سیسائل اپورچونس کی اگر ہم example کی بات کریں تو اس میں protozoans آتے ہیں protozoans کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس barnacles آتے ہیں barnacles کے ساتھ ساتھ نائیڈیرینز آتے ہیں جن کے اندر ہم نے نیڈو سائیڈز اور وہ structure لازٹ ٹائپ جو ہمارے پاس وہ کہلاتی ہے grazing carnivores grazing carnivores یہ بڑے voracious feeders ہوتے ہیں اور آستے میں آنے والے تمام تقریباً invertebrates کو کھاتے جاتے ہیں تو یہ جیسے ہم نے مرگیاں وغیرہ دیکھی ہیں وغیرہ کے سامنے جتنے بھی کیٹے مکوڑے آج ہیں جب تک اس کا پیٹ پھٹنے والا نہ ہو جائے یا اس کا جو گزرڈ ہے وہ بلکل ہی فیل نہ ہو جائے تب تک وہ کھاتا ہی رہتا ہے اس لئے یہ بلکل جگال یہ جیسے بھیڑ بکری ہیں وغیرہ گھاز کھاتی ہیں تو اسی طریقہ ہے کہ یہ carnivory ہے یا predation ہے اس لئے اس کو grazing carnivory اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں sponges آتے ہیں اندر sponges آتے ہیں squids آتے ہیں snails آئیں گے ہمارے پاس اور tunicates آئیں گے یہ تین جو ہیں یہ ہمارے پاس grazing carnivores نیکس ٹائپ ہے ہمارے پاس surface absorption feeders surface absorption feeders یہ absorb ڈائر نیوٹرینٹس ڈائریکٹلی فروم ڈائریکٹلی ایبزورپ کریں گے ڈائریکٹی فروم ڈا ایکسٹرنل میڈیم ڈا ایکسٹرنل میڈیم ڈا ایکسٹرنل میڈیم ڈا ایکسٹرنل میڈیم سے ہی ایک اور classification ہے جو ہمارے پاس ڈی ڈیشن تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایکسٹرنل میڈیم ڈر باڈی سرفیس اپنی باڈی سرفیس کے اکراس یہ میڈیم کو ایبزورب کریں گے یہ عام طور پر پیراسٹک موڈ آف لائف رکھتے ہیں ان میں پیراسائٹس پائی جاتے ہیں اکثر کے جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس میں اگر ہم اس کی کچھ کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو یہ یوزولی پائی جاتے ہیں جو میڈیم ہوتا ہے یہ نیوٹرینٹ ریچ سی وارٹر ہو سکتا ہے سب سے پہلے جس جہاں سے انہوں نے یہ نیوٹرینٹس ایبزورب کرنے سرفیس سے وہ نیوٹرینٹ ریچ سی وارٹر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فلویڈ پریزنٹ ان ڈائیجیسٹیف سسٹم ڈائیجیسٹیف کینال آف ادھر آرگنزم دوسرے جات داروں کے دائیجیسٹیف کینال کے اندر ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پر یہ باڈی فلویڈ ہو سکتا ہے دوسرے آرگنزم دوسرے ہائر میاملز کا باڈی فلویڈ ہو سکتا ہے میاملز اور آرگنزم میاملز اور دوسرے آرگنزم کا باڈی فلویڈ ہو سکتا ہے اس کی اگزمپلز کی بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں کائیلوموناس یہاں پر پہلی اگزمپل ہے اس کی کائیلوموناس کائیلوموناس اس کی فرسٹ اگزمپل ہے کائیلوموناس یہ ہے فری لیونگ فری لیونگ پروٹوزونز ہیں فری لیونگ پروٹوزونز ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں यह क्या करते हैं? करते हैं? दूसरी example कि हम बात करते हैं Sys duda Ums वर्म्स जो है यह इसे किसम की ही ने यह उसकर ककते हैं कि अगर हम बात करें service यानि के internal पडाव्स की दो टाइस होती है एक को हम लोग अन्डाव्स की तैओं अन्डाव मरे होती है اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے پاس ایکٹو پیراسائٹس ہوتے ہیں انڈو پیراسائٹس جو ہیں یہ ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں جو پریزنٹ ہوتے ہیں انسائیڈ آف دا باڈی انسائیڈ آف دا ہوسٹ پریزنٹ ہوتے ہیں اور اٹیشت ہوتے ہیں مختلف سٹکچرز کے ذریعے ایکٹو پیراسائٹس جو ہوتے ہیں یہ پریزنٹ آوٹسائیڈ آف دا باڈی ہوتے ہیں اور یہ بھی اٹیشت ہوتے ہیں اٹیشت ہوتے ہیں اس کے علاوہ کئی قسم کے جو ہیں وہ نون پیراسائٹک اور نیزم بھی ان اس گروپ کا حصہ ہوتے ہیں نون پیراسائٹک اور نیزم بھی اس گروپ کا حصہ ہیں جیسا کہ ہمارے پاس گٹ لیس بائی ویلز گٹ لیس بائی ویلز ہیں جو کہ اس طرح کی دیجیشن کا حصہ ہوتے ہیں اور پوگون ہونڈز اور پوگونوں 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 فورنز جو ہیں یہ جو ہیں یہ جس طرح کی فیڈنگ کرتے ہیں اس فیڈنگ کو ہم لوگ یوزیلی کہتے ہیں سلفیس نیوٹرینٹ ایبزاپشن نیکسٹ سٹریٹیجی ہمارے پاس کہلاتی ہے فلویڈ فیڈرز فلویڈ فیڈرز یہ بھی یوزیلی پیراسائٹس ہوتے ہیں جیسی نیوٹرینٹ ایبزاپشن فیڈرز ہم نے دیکھے تھے تو فلویڈ فیڈرز جو ہوتے ہیں یہ ایسے اور نظم ہوتے ہیں جو فیڈ کرتے ہیں ان بائیلوجکل فلویڈز آف دیٹ فیڈ آن بائیلوجکل فلویڈز آف آدھر آر نظم آدھر آر نظم اب یہ بائیلوجکل فلویڈ کون کونسی طرح کا ہو سکتا ہے یہ بلڈ ہو سکتا ہے یہ پلازما ہو سکتا ہے یہ لیمپ ہو سکتا ہے یہ سیمن ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسکریٹا ہو سکتا ہے اور یہ یورین ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سلائیوہ ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے وہ بوڑی GIRھ پر کوئی کر سکتے ہیں قوم لوگ کہتے ہیں عنی Zero آج کے سن بنو سری اپنے پر پاس ہمارے fresh سے انڈو پیروسائٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس لیچیز ہیں کس ہے ٹکس ہے ٹکس ہیں مائٹوں ہاں اور مائٹ دوسری جو ہوتے ہیں یا ہی ہوتے ہی پیراسائٹ سے ہے اس کے ساتھ ہوتے ہی کراتے ہیں اس کے ساتھ لیمپریز ہے لیمپریز کی دیٹیل میں ہے فردہ آ رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس انسیکس ہیں انسیکس سیڈرائی وغیرہ جب لیکن رابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ برڈ بھی ہمارے فلویڈ فیڈرز ہو سکتے ہیں یہ جو ہیں یہ پلانٹ میٹیریل سے پلانٹ کا جو ووڈ سیپ ہوتا ہے ووڈ سیپ ہوتا ہے یا سینٹ آف سیپ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو وارٹر پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو نیکٹر پریزنٹ ہوتا ہے یہ ان سب چیزوں پر فیڈ کرتے ہیں اس لئے ان کو بھی ہم لوگ فلویڈ فیڈرز کہیں گے انسیکٹس کے اندر مسکیٹوز بغیرہ ہمارے پاس آتے ہیں اور لاسٹ پر ایک اور چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ کہلاتی ہے ویمپائر بیٹس ویمپائر بیٹس کیا کرتے ہیں یہ دوسرے میاملز کے بلڈ پر فیڈ کرتے ہیں یہاں تک ہی تھا ہمارا یہ لیسن جی انشاءاللہ نیکس لیسن کے ساتھ جلدی آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اگر آپ اس نئے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کا سبسکرائیبر نے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ تک مہنچے ہماری ویڈیو سب سے پہلے اور سب سے دیز اگر آپ نے ہماری پہلی دو ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور ساتھ ہمارے بنے رہیے تاکہ یہ کورس آپ کا بہت اچھے طریقے سے ہو جائے جی بہت شکریہ اللہ حافظ